نورے رمضان سٹائلوں کا پہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی جو بھی پسند ہے جو بھی کلر رینج آپ کو پسند ہے جو کلر پیلٹ آپ کو پسند ہے آپ نے اگر میچنگ پہننے ہو جیسے کہ میں نے یہ پنک سوٹ پہنا ہے یہ دونوں شوز یہ بیگ اس کے ساتھ جاتا ہے لیکن میں نے تھوڑا سا کانٹراسٹ میں سوچا کہ آج میں یہ اپنا ٹین کلر کا سٹائلوں کا بیگ ساتھ کیری کروں گی دیکھیں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کمبینیشنز بنانی ہے افکوس آپ اگر سٹائلوں کے آؤٹلٹ پہ جائیں گے اور پریٹ ویئر بھی لیں گے شوز بھی لیں گے بیگز بھی لیں گے جولری بھی لیں گے تو آپ کو گائیڈ بھی کیے کریں گے ضرور وہاں پہ جو لوگ ہیں کہ آپ کس طرح سے کمبینیشنز بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ایکزیکٹ این میچنگ کے طور پہ چلنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا کانٹراسٹ میں چلنا ہے جیسے میں نے کیا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں سٹائلوں پہلے سے زیادہ اور بہترین اور وسی رینج لے کر لانچ ہوا ہے اور اب اید ویئر میں آپ دیکھیں گے بلکل نئی ورائیٹی نئے ڈیزائنز اور ہر طرح کے رنگا رنگ اور ٹرنڈی شوز اس کلیکشن میں شامل سانگلز بھی ہیں چپلز بھی ہیں ہیلز بھی ہیں سافٹیز بھی ہیں جو بھی آپ پہننا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے اویلیبل ہے لائک اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کمفٹیبل فلیٹ شوز پہنے بہت سی کھواتین ایسی ہیں جو ہیلز نہیں پہننا پسند کرتی تو یہ بڑے کمفٹیبل شوز ہیں they are nice to look at also اور اس کے ساتھ کمفٹ بھی ہے اگر آپ نے تھوڑی سی ہیل میں جانی ہے تو یہ دیکھیں یہ والا ہیل کا آپ کے پاس بھی آپشن ہے جہاں پہ آپ کو سپورٹ زیادہ ملتی ہیں فلیٹ شوز بھی ہیں ہر کلر میں ہر ورائیٹی ہر رینج کے ہیں اب جیسے کہ یہ بڑے ہی کمفٹیبل اور کیوٹ سٹائلوں کا پیر اف شوز ہے and by the way very very affordable prices as well تو میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ سٹائلوں کی یہ جو وائیڈ ورائیٹی اب جیسے کہ اسی ڈریس کے ساتھ یہ میں نے رکھا اپنا براؤن بیگ نیچے اب اسی کے ساتھ میں یہ پنک پیک بھی کیری کر سکتی ہوں سٹائلوں کا رائٹ it matches exactly اگر آپ نے یہ نہیں کیری کرنا اور آپ نے تھوڑا سا فینسی کی طرف جانا ہے تو آپ یہ کلچ کیری کر سکتے ہیں میرے شوز کے ساتھ پرفیکٹلی میچ کر رہا ہے so the point is آپ اگر کچھ بیسک سٹیپلز جا کے سٹائلوں سے لے لیتے ہیں پرفیومز بھی ہیں اس کے علاوہ there's a wide variety of things جو آپ سٹائلوں سے جا کے پرچس کر سکتے ہیں میں آپ کو definitely recommend کروں گی کہ سٹائلوں 20 22 کی جو اید کلیکشن ہے اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے اور جب پہنے تو ہیشٹائگ ضرور لگائیے گا ہیشٹائگ میری میٹھی اید اپنی میٹھی اید کو مزید اور میٹھا کریں سٹائلوں کے ساتھ آئیے viewers main stage کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ علی وقار قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں کائنمان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اب جوئن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین ازاد نے السلام علیکم بھئیہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ بھئیہ اعتقاف کی آج ہم بات کر رہے تھے اور اب کیونکہ وظائف کے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے آپ کو بتا ہے ہم live audience کے لیے بھی open کرتے ہیں اپنے فورم کو کہ اگر وہ کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سوشل میڈیا میں بھی سوال آتے ہیں اگر سوال یہ آئے کہ میرے بھائی کو دورے پڑھتے ہیں اور اس دوران وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کہ مسائل دور ہو سکتے ہیں اگر ہیں تو اس کے لئے کیا وظیفہ ہے اس کے لئے بڑا خاص وظیفہ ہے اس میں ایک طریقہ بھی ہے بڑا خاص اور بڑا مجرب ہے آزمودہ ہے تو اس میں یہ کیا جائے کہ یہ سورہ جن وہ پڑھنی ہے ایک دفعہ مکمل سورہ جن اچھا وہ پڑھنی جن ہوگا انشاءاللہ اس سورہ جن کے وجہ سے اللہ پاک اسے نجات اطاف فرمائے گا یعنی اگر تھوڑا سا پانی اس نہانے والے پانی ملا لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو پی بھی لیں ایک بار پڑھنا ہے کراچی سے سیدہ پروین کی کال ہے السلام علیکم السلام علیکم میرے سوال یہ میرا بیٹا روزہ رکھتا اور پھر اس کے بعد فلمیں وغیر رکھتا ہے اور پھر اس کی بات ہو جاتا ہے کام کو چھے وزے ہوتا ہے پھر روزہ کھولتا ہے پھر فلمیں دیکھتا اور دکان بھی نہیں کھولتا تین چار ماہ سے اس ہی طرح وہ مجھے اونوں نے مجھے دسہ یار روپیہ بھی لے لیا آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا بچہ تو اور دیگر گیا اچھا خیر یہ تو جو پیسے لے کے ہم بھی کر دیں گے پھر اچھا آپ اونئر دیکھتی رہیں گے پروین صاحبہ چلیں ٹھیک ہے شکریہ آپ اونئر بچے جو ہیں وہ جس کو کہتا ہے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے میرا بھی بیٹا سولہ سال کا ہو گیا اور بچے کا سٹیج آتا ہے جس میں وہ تھوڑا سا ماں باب کو ڈیفکل ٹائم دیتا ہے نہ دے تو پھر وہ انسان نہ ہو بات یہ ہے بچے فیزز سے گزرتے ہیں جسمانی طور میں آپ ضرور گائیڈ کر سکتی ہوں بچے جب پیوبیٹی سے ایڈالٹ ہوت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لڑکوں میں بڑے ایسے چینجز آتے ہیں لڑکیوں میں بھی آتے ہیں لڑکیاں دیفرنٹ طریقے سے کوپ کرتے ہیں آپ سے یہ اچھا پوائنٹ بتا دی میرے ذہن میں بھی یہ تھا دیکھیں کہ اس کی کمپنی میں کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی اس کو ابزور کریں دوسرا اس کو بڑے ٹیکٹ فولی طریقے سے پیار اور محبت سے اس کو ٹیکل کریں اس معاملے کو آگے ریاکشنری اور اگریسیو جس سٹیج پہ اس وقت بچہ ہوتا ہے بلکل ذہن کی تختی بھی خالی ہوتی ہے اور جوانی کی طرف اس میں کدم بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اس لوحے کی معنی دوتا ہے جس کو جو گرم ہوتا اور کسی جگہ بھی ڈھل جاتا ہے لیکن ڈھلنے کے لیے آپ کو پتہ اگر ڈھلنے والا طریقے کار سے نہیں ہوگا تو اپنے بھی ہاتھ جلا بیٹھے گا اور ڈھال بھی گھنے گا جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے اس طرح دل نہیں لگتا تو اس کے لیے یا وہاب یا رضا کو دن اللہ کے اسمائی صفات میں اگر آپ نے دو تین دفعہ یہ وظیفہ پہلے بھی بتایا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا لیکن ایک پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ پرگننسی ہو جاتی ہے لیکن وہ ٹکتی نہیں ہے اور بار بار مس کیرج ہو جاتی ہے میں خود اس مرلے سے گزری ہوں یا بندہ بڑا ڈسٹرب آپ میں کھوٹ نظر آنا شروع ہو جات ہے میرے میں کوئی پرابلم ہے پھر آپ پتہ اللہ کا شکر ہے میرے بہت اچھے لیکن جس بچی نے لکھا اس نے کہ سرال والے ہر طرح کی باتیں بناتے بناتے اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک سورت الفاتحہ پڑھنا ہے اور دوسرا سورہ اخلاص یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ تیر بہ دفعے سورہ اخلاص کو پڑھ لیں سات دفعہ اور سات دفعہ یہ سورت الفاتحہ اول آخہ درود پاک پڑھ کر پانی ورہ دود ورہ چائے ورہ وہ مسلسل پلائی جائے اور یہ عمل چالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ پاک نے چاہا تو چالیس دن در ضرور افاق ہو جائے خاص قسم کی بیماری ہے اس کے چیک اپ ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے جن لوگ کو پی سی اویس کا اشیو ہوتا ہے پالی سیسٹک اوویرین سنڈروم کا اس میں بھی انفورچنٹلی مسکاریجز کا اشیو ہوتا ہے انڈومیتری کیا ہوتی ہے نام ہمیشہ بول جاتی ہوں اس میں بھی یہ ایک اشیو ہوتا ہے پلیس اپنے گائنکالجز سے اپنا چیک اپ کروائیں کیونکہ اگر بار بار میں سکیاریج ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ انڈومیتری جو لائننگ ہوتی ہے وہ صحیح نہ ڈیویلپ ہو پھر میں چاہوں گی کہ کال کے ساتھ ہم اگر اپنے لائی آرڈینز کی بھی سوالات لے لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی عبرار صاحب کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام جی عبرار بھائی بتائی آپ کا کیا سوال ہے والیکم سلام اور میرا سوال یہ ہے مہم ہم جلدی کاروبار شروع کرتے ہیں ہم اس میں نفطان پہنچ جائے میرا سوٹا بھائی ہم اس کے لئے ہم نے سگاری لے کر لی لیکن اس کا کاروبار نہیں چلتا اس کا دلی نہیں کرتا گام کرنے کاروبار کے لیے اس کے لیے ایک ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو آیت القرصی ہے اس کا ورد کرنا ہے ایک وظیفہ مراد یہ کہ زیادہ دفعہ اس کو آپ نے پڑھ نا ہے مسلسل آپ نے پڑھ نا ہے ایک کام تو یہ کر لیں اور دوسرا جو کام اس کی حفاظت کے لیے ہے اگر کسی نے کیا بھی ہوگا کوئی عمل یا مریات تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ اس سے نجات حصل اللہ وہ طاقت دے گا کہ وہ اس کے حلال کمالے کے لیے نکل جائیں لائیو آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہے کوئی آپ کو پریشانی ہو جی بھائی بھائی بچے بہت زیادہ زدی ہو رہے ہیں آج کل تو انہیں کس طرح فرمابردار بنایا جائے کوشش بہت کی جاتی ہے پیرنٹس جو ہیں وہ موڈل بھی بن رہے ہیں ان کے لیے ہر طرح سے لیکن بچے اس ٹریک پہ نہیں چل رہے ہیں جس پہ لانا چاہ رہے ہیں اسلام کی طرف بھی نہیں آرہے ہیں اور تعلیم سے بھاگ رہے ہیں نافرمانی بھی بہت زیادہ آرہی آج کل بچے تو بچے ہی ہیں بچے کتنے بڑے ہیں بچے بٹا یلیون یورز کا ہے وہی والی بات نا اب تین ایج میں آگئے ہیں یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا زیادہ ٹاف ہوتا ہے میں خود گزری ہوئی ہوں حمزہ ماشاءاللہ سولہ سال کے ہو گئے میں کہتی ہوں کہ اتنا فرما بردار اور اتنا وہ سیدھا بچہ ابھی بھی ماشاءاللہ لیکن بات یہ ہے کہ چینجز آنا آنکھیں نکال کے دیکھنا ایک سرٹن طریقے سے بات کرنا مولا علی 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 فرمات نے کہ عمر کے تین حصوں میں بچوں کو پہلے سات سال بادشاہ بنا کر رکھے اس کے اگلے سات سال غلام بنا کر رکھے ان پر نگاہ رکھے سونے کا نیوالہ کھنا اور شیر کی نگاہ رکھے اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو اپنا مشیر بنا لیں اس کے لئے آپ نے سات دفعہ سورت الفاتح پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ آخری جو دو سورت مووز تین وہ اپنے ان کو دم بھی کرنا ہے پانی ورا یا چاہ دودھ ورا وہ بھی پلائیں بچے کو تو انشاءاللہ پاک نے چاہا تو یہ اپنے اکیس دن عمل کرنا ہے ضرور اکیس شفاة آف لیکن یہ کوشش نہیں کرنی کہ ایک دن میں یہ سب ٹھیک ہوگا یہ انسان ہے وہ بھی اس کی اپنی طبیعت ہوتی ہے ہم کوئی دوائی کھا لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بیزی کر لیتے بچوں کو اس ایج پر نہ اپنے سیر کی سمجھ آرہی ہوتی اپنی باڈی کی سمجھ آرہی ہوتی ہے ہورمون اوپر سے چھلانگیں مار رہے ہوتے اندر یہ میڈیکل چیز ہے کی وجہ سے اس کا غصہ ماباب پر ملبا نکل رہا ہوتا ہے تھوڑا سا کمیونی کر کے دیکھ اوپن مائنڈ کے ساتھ اور پھر اس ایج میں اس کو دوست بنانے کے ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے جب بچہ اس ایج میں رہے گی تو شاید آپ سے چھپ کر کسی غلط راستے پر اللہ نہ کر رہے بھائی پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہے خود بھی تو ینگ مین ہے نا شراز کی کال ہے سلام علیکم بھائی 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 کیسے آپ ٹک 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 میرا دو ماہ پہلے میں نے کڈنی ٹرانسپانٹ کروایا میری مدر نے کڈنی ڈونیٹ کی ہے ابھی دو ماہ سے میرے زید میں وصف سے آ رہے ہیں اور کسی سے پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا کتنی دیر نہیں چلے گا تو اس کی اس کی لئے کہ ہم بتا دیں دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ اللہ آپ کو صحت دے گا مایوس ہی سب سے بڑا کفر ہے اللہ سے بس دعا کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو صحت یابیت فرمائے وظیفے کے لئے آپ کو محمد صلی اللہ پاتی ہے محوضہ تین بھی پڑھ لے لیکن جو آخری صورت ہے جس میں ملک الناس الناس یہ سات دفعہ پڑھنا ہے اور اکیس دن تک یہ پڑھنا عمل کرنا انشاءاللہ اللہ بھاگ نے چاہا تو اکیس دن کے اندر یہ وصوصے بھی ختم ہو جائیں گے اور خاص بات جو فرحان بھائی نے بتائی تو آپ نے اس جب آپ پروسس کرتے ہیں جیسے نماز ہے اس کی نماز قائم کرو تو قائم کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لو جیسے کھائے پیئے بغیر زندہ نہیں رہتے اس طرح اس کے بغیر زندہ نہ رہو تو یہ تسلسل ہوتا نا یہ پھر انسان کو اس طرح مائل کرتا ہے کہ انسان باقی اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کتنی چلے گی جتنی چلنی ہے یہ نہ بھی ہوتی تو جتنی چلنی ہے اتنی ہوتنی ہے بیٹا ہے سات سال کا پہلے دو بیٹی ہیں اس کے بعد بڑی منت مراد سے دس شاید لائٹ پیار کی وجہ سے یا مطلب کچھ سوٹیا کٹ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیوں سوال کیا کیوں پوچھا ہے ادھر آ خالہ پاس آج میرا بیٹا میں نے بلکل نہیں ڈانٹ میں نے کچھ نہیں کہنا آج آپ میرے ساتھ پروگرام کریں گے آگے میرے ساتھ تو بیٹ ہم نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ آپ تو بڑے گوڈ بوئی ہیں گصہ بہت زیادہ کرتا ہے میں خود بھی اتنا پڑھتی ہوں قرآن پاک اتنا پڑھتی اتنی صورتیں سارا دن ساری دار ماما نے اپنی بات کر دیا نا اب میرا بیٹا مجھے بتائے گا کیا بات ہے غصہ کیوں چڑھتا میری جان بتانا نہیں بتانا نہیں بتانا اچھا چلو خالہ پاس آ تو جاؤ میرے پاس آ کے بیٹ تو جاؤ میرے بھی تو تین بیبیز ہیں گھر پہ رنگ برنگے سے اس بیٹی کے بعد ہو ہے مولا عباس کے مجھے ملا ہے میں بہت منتے مانی ہے مینیج کے لیے اس لیے میری کمزوری ہے فائدہ اٹھاتا ہے ہر بچہ ماں کی کمزوری ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا آپ بھی لاد کرتی ہوں گی بہنے بھی لاد کرتی ہوں گی گھر والے بھی سارے لاد کرتے ہوگی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بگاڑے بھونگ لیتی بھئی آپ خود سے پڑھ 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 سارا دن سہی رہتا ہے چلی آزاد سا بتائی شامل ہوگئے ہیں سارے بچے کا بھی معاملہ ہے ایک تو یکرانے پا کے آیت مبارکہ پڑھ نہیں سات دفعہ پھر جب بھی کوئی مریض ہوتا ہے جیسے بچے کے بارے میں بتایا وہ بھی دوسرے جو غصے کے بابنے میں قرآن پا کے آیت میں صاحب کے پاس ہیں کوئی بزرگوں کے سالحین کے وہ کلمات جن میں کوئی کفری اور شرکیہ آمیزش نہیں ہیں آئیمہ کے کلمات آئیمہ حل بیعت کے وہ آپ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں بسم اللہ ارکی کا من کل شاہی زی کا اللہ یش فی کا یہ بقیادہ آتا ہے تین چیزیں شرطیں ہیں دم کرنے کے نا یہ ضروری ہوتا ہے دیکھیں اس دن آپ نہیں ہوں جو کچھ کرے گا اللہ 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 اللہ